اسلام علیکم ناظرین انکر شہنشاہ افغانستان چونک اٹھے اور منشی صاحب کو اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کہا ہندوستان آ کر مجھے یہ شر فاصل ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی مجھے کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی یہ تھے منشی نول کی شور جنہوں نے 1858 میں لکھنو میں اس وقت چھاپہ خانہ قائم کیا جب جنگ حزادی کے بعد ہندوستان زخموں سے چور چور تھا منشی صاحب نے اپنے چھاپے خانے کی مدد سے ہندوستان کے استقافتی ورثے کو محفوظ کر دیا ورنہ خدشاہ تھا کہ کہیں یہ زخیرہ ہمیشہ کیلئے ضائع نہ ہو جائے منشی صاحب کے پریس اس قدر کامیاب ثابت ہوا تھا کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کی کتاب اس میں شائع ہو کر نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی خوشبو کی طرح پھیل جاتی تھی منشی صاحب کے پریس میں دو زارت سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں اور اپنے عروض کے زمانے میں اس کے عملے کی داد دو سو سے زیادہ تھی منشی نول کے شور کے چھاپا خانہ میں ویسے تو سنسکریٹ کھیتی ہندی اور دوسری زبانوں کی کتابیں شائع ہوتی تھی لیکن ان کی خاص توجہ اردو پر تھی ان کے پریس کے لئے ملک بھر کے نمائیہ مصنف لکھتے تھے اور انہیں مقول معافضہ دیا جاتا تھا ہندوستان میں پرنٹنگ کا آغاز پرتگالی مچینجروں نے سولمی صدی کے وسط میں کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب اکبر کے دربار میں ایک پرتگالی مچینجری نے پرنٹڈ کتاب پیش کی تو مغلے آزم اس کا بدہ پن دیکھ کر ہنس پڑا اور شاہی کتب خانے سے ایک منکش مسور مختوتہ پیش کر کے پادری کا مو بند کر دیا کہ یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں کتاب شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پرنٹنگ اس طرح سے رائج نہیں ہو سکی کہ وہ معامی سطح پر جا کر اس طرح کا علمی اور سماج انقلاب پیدا کرنے کا باعث بن سکتی جیسے صدی قبل یورپ میں کیا تھا نولکشور پریس نے پارسی عدب کی چند بنیادی کتابیں شائع کی جن کی وجہ سے ایران اور اقوالستان والے بے ان کی قدر کرنے لگے اس اپڈائٹ ہو کر کے بعد ہندوستان میں صحیح معنیوں میں پرنٹنگ کو رائج ہونے میں دھائی صدیہ لگ گئیں اور آخر کہیں جا کر سترہ سو اناسی میں کلکتہ میں پریس قائم ہوا تہم اس کا دائرہ مدود تھا 1801 میں فورٹ ویلم کالج نے بڑے پیمانے پر اردو کتابوں کی اشارت کا سلسلہ شروع کیا تہم اس فن کو منشی نولکشور نے جو ترقی دی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی منشی صاحب تین جنوری 1836 کو مطرہ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے عبددائی تعلیم کا آغاز مقدم میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا ان کی نوجوانی کے زمانے میں لور سے اخبار کوہ نور نکلتا تھا جس میں ان کے مضامین شائع ہونے لگے جو اس قدر مشہور ہوئے کہ اس کے مدیر منشی حرسک رائے نے انہیں لور آ کر خبار میں کام کرنے کی دعوت دی جو نولکشور نے قبول کر لی اسی دوران 1857 کے ملگ گیر فسادات شروع ہو چکے تھے جن میں دوران عمر اور وساہ کے صدیوں پرانے کتب خانوں میں مجود ہزاروں نادر مخطوطے طلف ہو گئے 21 سالہ نورکشور نے تمام صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور انہیں ہم مطنوں کی حالت صدارنے کا ایک کارے گر طریقہ سوچ گیا جو یہ حلات کسی قدر معمول پر آئے وہ تذیبی مرکز لکھنوں چلے گئے جہاں انہوں نے 1858 کے آگاز میں ایک چھوٹی سی کوٹری میں چند دستی پریس اور پتر خرید کر چھاپا خانہ قائم کیا اور تیبات کا کام شروع کر دیا ابتداء میں انہوں نے چند مذہبی رسائل اور بچوں کے قائدے چھاپے اور انہیں خود ہی بیشنا شروع کیا وہ خود اپنے کندوں پر تیب شدہ مواد اٹھا کر بزار اور دفاتر تک لے جاتے تھے انگریزوں کو ان کی لگن پسند آئی اور انہیں دفتری سٹریشنری کے ٹھیکیں ملنے لگے جب کام کسی قدر چال نکلا تو نول کی شورن نے اپنے پہلے شوک یعنی صحافت کی طرف توجہ کی 26 نومبر 1858 میں انہوں نے عود اخبار کا اجراء کیا جو بڑے سائز کے چار صفات پر مبنا ہوتا تھا یہاں لہور میں صحافت کا تجربہ کام آیا اور جلدی اس اخبار نے اپنی ڈھاک بٹھا دی منشی صاحب نے دوسرے شہروں میں بھی اپنے نامہ نگار مقرر کرنا شروع کر دیئے جن کی ددات بڑھتی چلی گئی عود اخبار کو اندوستان کا پہلا ملک گیر اخبار کہا جا سکتا ہے جلدی اس کی اشارت بارہ ہزار تک پہنچ گئی تھی اور یہ ملک کے علاوہ انگلستان برما اور دوسرے ملکوں تک بھیجا جانے لگا اس اخبار میں جن لوگوں کے مذہبیں چھپتے تھے انہیں مرزا غالب اور سر سید احمد خان میں شامل ہیں غالب منشی صاحب کے ذاتی دوستوں میں شامل تھے وہ نول کے شور پریس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں اس شاپا خانہ نے جس کا بھی دیوان شاپا اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا غالب منشی صاحب کی تریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے سے دریگ نہیں کرتے تھے چنانچہ ایک اور خط میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں خالق نے اسے زہرہ کی صورت اور مشتری کی صیرت عطا کی ہے غالب کے دوست قدر بل گرامی جب مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو غالب نے انہیں خط میں لکھا کہ جا کر لکھنوں میں میرے دوست سے ملو تمہارا کام ہو جائے گا نول کے شور پریس نے فارسی عدب کی چند بنیادی کتابیں شائع کی جن کی وجہ سے احران اور افغانستان والے بھی ان کی قدر کرنے لگے اس دوران منشی صاحب کے پریس کی شورت ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گئی تھی فارسی کی چند بنیادی کتابیں سب سے پہلے اسی پریس میں شائع ہوئی تھی چونکہ منشی صاحب خود اردو اور فارسی کے عالم تھے اس لئے انہوں نے اس طرف خاص توجہ کی اور جہاں سے اچھا مختوتہ نظر آیا اسے زیوری تیبات سے راستہ کر دیا اس حصلے میں غالبا ان کے پریس کا سب سے بڑا کرنامہ داستان امیر حمزہ کی چھالیس جلدوں کی اشاعت ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی داستان کہا جاتا ہے ہندو ہونا کے باوجود منشی نول کی شور نے کئی اہم اسلامی کتابیں قرآن کی تفسیر حدیث کے مجموعیں اور فقہ کی کتابیں شائع کی منشی نول کی شور نایت پیاس طبیعت کے مالک تھے اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ ہندوستان بیرگے کتب خانوں اور تدریسی اداروں کا مفت کتابیں فرام کرتے تھے انیسویں صدی میں ہندوستان میں اردو زبان اور گنگا جمنی سکاوت کے فروغ کے لیے منشی صاحب کی خدمات کسی سے کم نہیں ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر عوام میں اگاہی پھلانے کا بیڑا اٹھایا اور اپنے اخبار کے ذریعے سر سید کی طریقی برپور حمایت کی یہاں تک کہ عود اخبار میں سر سید کے رسالے تذیب الاخلاق کے مضامین دوبارہ سے شائع ہوتے تھے سر سید احمد خان نے منشی نول کشور کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی ہندوستان کے اردو دان طبقے میں علم اور معلومات کا جدید اور جانات پہلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ دوسرے اخبار ملکان پر زور دیتے تھے کہ وہ منشی نول کشور کی مثال پر حمل کریں نول کشور پریس نے فارسی عدب کی چند بنیادی کتابیں شائع کی جن کے ہوئے سے ایران اور افغانستان والے بھی ان کی قدر کرنے لگے چنانچہ جب ایران کے بادشاہ انڈوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف دو لوگوں سے ملنے آیا ہوں ایک گورنر جنرل اور دوسرے منشی نول کشور اردو کے اس عظیم محسن کا انتقال انیس فروری اٹھارہ سو پچانوے میں انسٹھ برس کی عمر میں ہوا تھا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی مزید اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چننل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ